اسلام علیکم ڈے سورنٹس امید ہے آپ سب لوگ خریر سے ہوں گی ہمارے پاس سورنٹس کی طرف سے ڈیپیٹیلی کوسنز آتے ہیں کہ سر کائنڈی ہمیں میری کلکولیٹ کرنا سکھا دیں ہم کس طرح سے میری کلکولیٹ کریں ہمیں میری کلکولیٹ کر کے بتا دیں ہمارا پنجاب انیورسٹی میں میری کتنا بند رہا ہے جاسر میں کتنا بند رہا ہے میں نے سچا ایک کنسائسی ویڈیو بتاتا ہوں سورنٹس کو سمجھا رہتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے میری کو کلکولیٹ کرنا ہے یہ کئی مشکل پروسیجر نہیں ہے صرف سورنٹس کو پتا نہیں ہوتا کہ آپ نے کرنا کس طرح سے ہے ان کو فارمولا کا نہیں پتا ہوتا جس کی وجہ سے ان کو کلکولیٹ کرنے میں مشکل آری ہوتی ہے تو جو چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے سمپلی وہ یہ ہے کہ کسی بھی آپ انسٹیٹیوٹ کے اندر اگر آپ اپلائے کر رہے ہیں تو اس کا میریٹ فارمولا کیا ہے اس کا میریٹ کرائی ٹیلیا کیا ہے جس لائک کے کر میں آپ کو ایکزمپل دوں آپ پنجابی انیورسٹی کے اندر اپلائے کر رہے ہیں تو پنجابی انیورسٹی کا لارڈ اپارٹمنٹ کے اسے پر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر سیونٹی پرشنٹ وہ لوگ لیتے ہیں ایف ایسی ٹین پرشنٹ میٹریک لیتے ہیں اور آپ کا ٹونٹی پرشنٹ لیتے ہیں انٹیٹرز تو اس طرح سے ان سب کو کمبائن کر کے ان سب کو پلس کر کے پھر آپ کا میریٹ بن جاتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر اگزمپل لے لیتے ہیں اگر میں اپنے مارکس کو سامنے رکھتا ہوں اور اپنا میریٹ کلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں یہ ہم اگزمپل کے طور پر دیکھ رہے ہیں تاکہ کوئی بھی سیونٹ اپنا میریٹ کلکولیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہی اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد اپنا میریٹ کلکولیٹ کر سکے اگر میں بات کرتا ہوں اپنی تو میرے میٹریک کے اندر مارکس کتے لے تو ہم لوگ پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں فارمولا کی فارمولا کیا ہوتا ہے آپ کے اپٹینڈ مارکس دیوائیڈ بائی ٹوٹل مارکس ملٹیپلائے پرسنٹ ہے جتنی اس کے اندر رکھی گئی ہے کسی بھی انسیٹیوٹ میں اگر ہم اب بات کر رہے ہیں پنجابی انیورسٹی کی لارڈ اپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اگر میں اپنا میریٹ کلکولیٹ کرنا لگتا ہوں تو میرے نائن ایٹی تھری میٹریک کے اندر مارکس ہے نائن ایٹی تھری ٹوٹل مارکس اپٹینڈ مارکس ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل مارکس آپ کے کتنے ہیں ایلیون ہندڈ اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے ٹین کے ساتھ جب ٹین کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا ایٹ پوائن نائن تھری سکس تو یہ میرا ایگریگیٹ بن گیا ہے میٹریک کا پنجابی نیویسٹی کے لئے ٹین پرسنٹ اب میں نے دیکھنا ہے یہاں پر کہ میں اپنا اپنا ایف ایسی کا کلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں ایف ایسی کی وہاں پر جو پرسنٹیج ہے جو ریشو ہے وہ ہے سیمیٹی پرسنٹ تو میرے مارکس سے نائن ہنڈرڈ ایلیون مارکس ہیں نائن ہنڈرڈ ایلیون مارکس دیوائیڈڈ بائی ایلیون ہنڈرڈ ملٹی پلائی بس سیمیٹی تو آپ کے پاس یہاں پر آ جاتا ہے فیفٹی سیمن پوائن نائیٹی سیمن تو یہ آپ کی جو ہے ایف ایسی کا میریٹ کلکولیٹ ہو گیا ایف ایسی اور میٹریک آپ کا دونوں کا ہو گیا اب آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے انٹی ٹیسٹ کا اچھا اب انٹی ٹیسٹ اگر آپ میڈیکل کیلئے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کی ریشو اور ہے لیٹ لا کے لئے اپلائی کر رہے ہیں اس کی ریشو اور ہے اگر آپ نے انٹی ٹیسٹ دیا ہو گیا اور کسی ایسی انسیٹوٹ میں گورنمنٹ انسیٹوٹ میں اپلائی کر رہے ہیں تو وہ ریشو اور ہے تو جیسے بھی ریشو ہو گی موسٹنی انسیٹوٹ اسی طرح سے رکھتے ہیں 70% آپ کا فیف ایسی 30% آپ کا انٹی ٹیسٹ تو اسی حساب سے آپ نے اس کو کلکولیٹ کر رہے ہیں جو بھی آپ کا فارمولہ ہو تو ویل ہم لوگ اس کو کلکولیٹ کر رہے تھے تو اب ہم نے دیکھنا آپ نے anti test کا anti test جو law کا ہوتا ہے وہ lat کا test ہوتا ہے lat test کے اندر آپ کے obtained marks کتنے ہیں just like یہ آپ کے marks ہے 76 76 کو آپ divide کرتے ہیں 100 کے اوپر total marks multiply by 20 تو یہ آپ کے پاس آگیا 15.2 اب 15.2 plus 8.936 plus 57.97 ان تینوں کو جب آپ plus کرتے ہیں تو آپ کے پاس aggregate آگیا 82.1 تو یہ میرا aggregate ہے law department کے لیے پنجاب یونیورسٹی کے لیے ابھی اسی کے ساتھ چاہت میں آپ کو merit list کا concept بھی سمجھانا جاتا ہوں تو merit list کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پنجاب یونیورسٹی کے merit list دیکھیں اس سال کی law کی تو more than 2000 students نے apply کی ہے تو وہ ان کے پاس seats ہیں 900 جو ان کی merit list ہیں اب وہ general merit list بھی لگائیں گے اور merit list original بھی لگائیں گے جن students کے admission ہو گیا ہے یعنی کہ 2000 total students نے apply کیا تو ان کی ایک general merit list بن گیا ہے جس کا سب سے زیادہ merit ہے وہ اوپر رہے گئے ایسے آہستہ آہستہ نیچہ آتے تک سب کا اب میں نے یہ بھی دیکھا کہ جن کے ساڑھے 600 number ہیں انہوں نے بھی پنجاب یونیورسٹی کے اندر apply کیا اللہ کے بندو آپ کا جہاں پر merit بنتا ہے صرف وہی پر apply کرو اپنا پیسہ اور time زیانہ کرو ٹھیک ہے ہر student کو پتا ہوتا ہے میرے marks کتنے جب آپ کو پتا ہے آپ کے marks کم ہے پنجاب یونیورسٹی میں نہیں ہونا تو بھائی اپنا time زیانہ کرو پیسہ بھی زیانہ کرو کسی اور institute میں admission ہو کیونکہ پنجاب یونیورسٹی کے ایسا institute ہے جس کی admission سب سے last میں ہوتے ہیں اس وقت تک آپ کے پاکستان کے تمام institutes کے admission جو ہے وہ close ہو چکے ہوتے ہیں student کہتا ہے میں نے جی پنجاب یونیورسٹی کے اندر apply کیا ہو گیا اور میرا وہاں پر admission ہو جائے گا میں relax ہوں in the end آپ کا وہاں پر merit بنتا نہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے اب ایک general list لگی ہے 2000 students نے جنہوں نے apply کیا ان کی لگی ہے 250 students تو ہے ان کی پہلی merit list لگی ہے 250 students میں سے اب suppose کر لیتے ہیں کہ 150 students تو ہے وہ اپنی fee pay کر دیتے ہیں پہلی merit list میں سے تو general merit list آپ نے اٹھانی ہے دیکھنی ہے آپ کہاں پر stand کر رہے ہیں آپ نے اپنا merit تو دیکھ لیا ہے کہ بھئی میری 82.5 ہے اور general merit list کے اندر میں کہاں پر stand کر رہا ہوں سپوز کرتے ہیں کہ آپ 350 نمبر کے اوپر آپ stand کر رہے ہیں تو پہلی merit list جس میں لگی تھی 200 students اس میں سے 1500 students کوئی fees pay کی ہے تو باقی بچ گئے 100 second merit list لگے گی آپ کی 100 students آپ کو second merit list میں سے suppose کر لیتے ہیں کہ 50 students نے اپنی fee submit کر دی ہے تو next merit list لگے گی وہ 50 students کی لگے گی جو کہ لگے گی آپ کی 350 سے 400 یعنی کہ 250 students تک تہلی merit list اس میں سے 100 students کی لگی ہے 250 سے 350 تک یہ second merit list لگ گئی ہے اور 350 سے 400 تک آپ کی third merit list لگی ہے تو اسی طرح سے آپ نے اپنے نمبر دیکھ لینا ہے student کو پتا چل جاتا کہ میں جنر merit اس میں کہاں پر stand کر رہا ہوں میرا merit بنے گا یا نہیں بنے گا تو یہ student پوچھتے ہیں کہ ایک merit لگے گی دو لگے گی تین لگے گی تو میں نے سوچا اس کو آپ کو ساتھ میں answer کر دیتا تو کوئی مشکل نہیں ہے تو جن students نے apply کرنا ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں اپنے students کہ ہمیشہ apply اپنے 2 سے 3 institute کے اندر کرنا اور اس کا last time کا merit ہے کسی institute کا دیکھ لینا اپنے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگری ویڈیو میں thank you very much and peace